اے چاند آسمہ پر رمضان کا ہے چمکہ آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں اظہار چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کیا فضیلت ہے اور قرآن کو ماہ رمضان سے کیا خاص تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی ایسی پاک اور بابرکت کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور برکت بھی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تشریف لاتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سننے کا احتمام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار ملائکہ جبریل امین کی سنت ہے جس سال آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم کا وسال ہوا تھا اس سال آپ نے رمضان میں دو بار قرآن حکیم کا مکمل دور فرمایا تھا رمضان سے قرآن کا خاص تعلق یہ ہے کہ رمضان میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا ہے قرآن حکیم کا ماہ رمضان سے خاص تعلق یہ بھی ہے کہ پورے مہینے میں کم سے کم ایک بار پورا قرآن ختم کرنا نماز تراویح کے اندر سنت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت سے تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح میں پورا قرآن ختم کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پورے مہینے میں نماز تراویح کے اندر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پورا قرآن سنتے تھے فقہ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کی سستی اور اکتاہت کے سبب تراویح میں ختم قرآن کی سنت کو نہ چھوڑے لوگوں میں قرآن پڑھنے اور سننے کی رغبت پیدا کرنا چاہیے قرآن سننے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سورة العراف آیت نمبر دو سو چار میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث پاک ہے کہ روزہ دار شخص کے لیے روزہ اللہ تبارک و تعالی سے شفاعت کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا تھا لہٰذا اس کے گناہوں کو تم معاف فرما پھر قرآن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ارض کرے گا اے پروردگار میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا تھا یہ رات کو جاگ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا لہٰذا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما اللہ تبارک و تعالی روزہ کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا اور بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں داخل فرمائے گا بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اک سٹھ بار مکمل قرآن پڑھتے تھے ایک ختم تراویح میں اور ساٹھ ختم تراویح کے باہر رات دن میں کیا کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ تعالی رمضان میں ہر روز دو بار پورا قرآن پڑھتے تھے امام شافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ رمضان میں ہر دن و رات میں ایک ختم قرآن پڑھا کرتے تھے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تین دن سے کم میں اور بعض روایت میں ہے کہ پانچ دن سے کم میں اور بعض روایت میں ہے کہ سات دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عموماً اتنے کم دنوں میں قرآن ختم کرنے سے تلاوت کا حق آدھا نہیں ہوگا اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے لیکن جب کم وقت میں تلاوت کا حق آدھا کرتے ہوئے پورے خشوہ خضو کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ تلاوت کی جائے تو ایک دن میں ایک ختم یا اس سے زائد بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ناظرین کرام رب کریم نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہر گھڑی ہم گنہگاروں کی طرف متوجہ رہتی ہے بس ہمیں کاسہ ایک گدائی لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی دیر ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور بندوں سے ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں گا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کریں گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے قرآن حکیم کو ماہ رمضان سے خاص نسبت ہے اس لیے ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ حبیبہی سید المرسلین